جب بھی کسی کے چھوٹ لگ جاتی ہے یا پھر گھاؤ ہو جاتا ہے تو اسے سکانے کے لیے یا ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کو اس دبائی دیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم انہی دباؤں کے بارے میں بات کرنے بارا ہے دباؤں کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم گھاؤں کے بارے میں جان لیتے ہیں دیکھیں گھاؤں دو طرح کی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ایکیوٹ اور ایک ہوتا ہے کرونک ایکیوٹ وند ایسے وند ہوتا ہیں بائٹ کچھ کاٹ لیتا ہے برن کوئی چل جاتا ہے یا پھر سرجیکل ٹرومہ یعنی کہ سرجری کے بعد جو گھاو ہو جاتا ہے تو انہیں بھی ہم ایکیوٹ ونڈ کے اندر رکھتے ہیں جبکہ کرونک ونڈ کافی پرانے ہوتے ہیں اس کے اگزامپل سے ہیں نیوروپیتک ونڈ یعنی کہ ادھی کسی کے ہاتھ پیروں کی نصے صحیح سے کام نہیں کرتی ہے تو اس کے ہاتھ پیروں میں گھاو ہو جاتا ہے تو وہ کرونک ونڈ کے اندر آتا ہے اس کے علاوہ ڈائیوٹی کپوٹ یعنی کہ ڈائیوٹیس کے کارنٹ جو ہمارے پیر میں گھاو ہو جاتا ہے وہ بھی کرونک ونڈ میں آتا ہے اس کے علاوہ پریسر سور یعنی کہ ادھی ہمارے سریر کے کسی پیٹکولر ایویا میں لگتار پریسر پڑھتا ہے جیسے کی بیٹ سور ایسے مریض جو کھی لگتار بیٹ پر لیٹے رہتے ہیں تو ان کے کمر پر گھاو ہو جاتا ہے تو وہ پریسر سور کہلاتے ہیں اور یہ بھی کرونک ونڈ میں آتے ہیں اب ہم اس کے علاج یا پھر منیزمنٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو پہلے ہم بات کرتے ہیں آئیکیوٹ ونڈ کے لیے دیکھئے کہ یہاں پر چوٹ ہلکی ہوتی ہے تو ہم وہاں پر نورمل ڈریسنگ کر دیتے ہیں اور ساتھ میں درد کی دوائی بھی دیتے ہیں اور جس سے انفیکشن نہ ہو تو انفیکشن کے لیے ٹیبلیٹ بھی دیتے ہیں کرونک ونڈ میں ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر ہمیں جو کھوٹ ہوتا ہے اسی teỉٹ کرنا ہوتا ہے تو تریٹ دا کھوز یعنی جو کارڑ ہیں جیسے کہ کسی کو ڈیابیٹیز ہے تو ڈیابیٹیز کے کارڑ اس کے پیر میں گھاو ہے تو یہاں پر ہمیں اس کی ڈیابیٹیز کو ڈھیک کرنا ہوگا یا پھر ڈیابیٹیز کو کنٹرول کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ یہاں پر ہمیں ونڈ کی کیر بھی کرنی ہوتی ہے اور کئی بار ہمیں یہاں پر سرجری کی ضرورت بھی پڑھ سکتی ہے جیدی غاف معمولی سا ہوتا ہے تو اس سمیں ہمیں ٹیبلیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہم اس پر اوینٹمنٹ یا پھر کریم لگا سکتے ہیں پر بڑے غاف کو انفیکشن سے بچانے کے لیے ہمیں انٹی بائیوٹک میڈیسین کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے میں سب سے ادا کون سی انٹی بائیوٹک یوز کی جاتی ہے ان کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کی کی بل نولیش کے لیے آپ کو ان میں سے کوئی بھی دبا خود سے استعمال لائی کرنی ہے کیونکہ جو اس کے ڈوز ہوتی ہے وہ آپ کے ڈاکٹر آپ کی کنڈیشن دیکھ کر ڈیسائٹ کرتے ہیں یہاں پر پہلی پہلی پوپلر انٹی بائیوٹک ہے ایموکسیسلن اور پوٹیشن کلیونیٹ کا کمبینیشن اور اس کے کافی پوپلر برانڈ نیم ہے ایموکسی کلیف 625 اور موکسی کائن سیوی یہ گھاف لگ جانے پر بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر دوسری پوپلر انٹی بائیوٹک ہے سیفکزائم ٹیبلٹ اس کے پوپلر برانڈ نیم ہے جیفی 200 اور سیفکز 200 دیسری پوپلر انٹی بائیوٹک ہے سیفلکسی یہ کیپسول فوم میں مل جاتی ہے اور اس کے پوپلر برانڈ نیم ہے سیفیڈیکس اینڈ فیکسین اس کے بعد یہاں پر فورت نمبر کی انٹی بائیوٹک ہے جو کی گھاف کو سکانے کے لیے یا پھر اسے انفیکشن سے بچانے کے لیے دی جاتی ہے سیفروفلوکساسین تو یہ بھی کافی پوپلر ہے اور اس کے کافی پوپلر برانڈ نیم ہے سیفلوکس اینڈ فلوکسے اس کے بعد یہاں پر ہے سیفروکسائم ٹیبلٹ تو یہ بھی کافی جدہ استعمال کی جاتی ہے جب کسی کے بہت گہرا گھا ہو جاتا ہے یا پھر جو گھا ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے تو اس سمیں اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے کافی پوپلر برانڈ نیم ہے سیفاکائنٹ اینڈ سیفٹم تو یہ ان نام سے آسانی سے میڈیکل اسٹور پر مل جاتی ہے اب بات کر لیتے ہم ایسی ٹیبلٹ کے بارے میں یادی کسی کے چوٹ لگ جاتی ہے اور ساتھ میں اس کے وہاں پر سوجن بھی ہوتی ہے یا پھر کسی کی سرجری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے گھا پر سوجن ہو جاتی ہے تو اس سمیں کون سی ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے لئے ٹرپسن ٹیمو ٹرپسن ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے کافی پوپلر برانڈ نیم ہے کیمو سپ اینڈ کیمرول فورٹی تو یہ اسی نام سے ملتی ہے تو یہ سبھی دوائے ایسی دوائے ہیں جو کہ گھاو کو سکانے کے لیے یا پھر گھاو کو انفیکشن سے بچانے کے لیے دی جاتی ہے تو یہ ویڈیو کے پر آپ کی انفرمیشن کے لیے آپ کو خود سے کوئی دوائے استعمال نہیں کرنی ہے Thank you very much